چیف جسٹریس سے آف دے ریکارڈ گفتگو کو غلط ریپورٹ کیا گیا سیکرٹری کی چیف جسٹریس قاضی فائززہ کو مدت ملازمت میں توسی کی پیش کش پر وضاحت ڈاکٹر مشتاق احمد کے مطابق چیف جسٹریس نے توسی لینے سے مطالق سوال پر کہا میٹنگ میں وزیر قانون نے بتایا کہ حکومت چیف جسٹریس کی مدت ملازمت تین سال کرنے پر غور کر رہی ہے چیف جسٹریس نے کہا اگر تجویز کسی ایک فرد کے لیے ہے تو قابل قبول نہیں چیف جسٹریس سے وزیر قانون کی ملاقات میں ایٹ آرمی جنرل اور جسٹریس منصور علی شاہ بھی موجود تھے کشاور خائکوٹ میں جسٹریس کی تعداد بیس سے بڑھا کر تیس کر دی گئے وزارت قانون و انصاف نے صدر مملکہ تعصیف علی سرطاری کی منصوری کے بعد نوٹفیکیشن جواری کر دیا قومی اسیملی میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اصافے کا بل بھی پیج مطالقہ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا بل میں ججز کی تعداد پڑھا کر تیس سے تجویز کی گئی ہے جانرل روز قبل اپوزیشن کی مخالفت پر بل موخر کیا گیا تھا تحریک انصاف کے گرفتار ایم این ایز سلاحوں کے پیچھے اصافت دہشتگردی عدالت نے شیر افضل مروت آمیر ڈوگر زین قریشی شیخ وقاس اکرم نصیم شاہ احمد چٹھا کا آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا ملزیموں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا پولیس کے شویب شاہین کے تھانہ نون میں درج مقدمے میں جسمانی ریمانڈ کے استعداد مسترد عدالت نے شویب شاہین کو جوڈیشن ریمانڈ پر جیل پھیج دیا ترخواست زمانت پر آج کلی افریقین کو نوٹیس پھانا سنگچانی مقدمے میں فیصل چوہدری کی اپوری زمانت منصور ایٹی سی اسلام آباد کے ججب ابو الحسنات حصل کرنین نے کیس کی سماعت دی پولیس نے چیئر میں تحریک انصاف بیریسٹر گوھر کو چھوڑ دیا بیریسٹر گوھر رہائی پاتہی گرفتار ارکان سے ملنے جو ڈیشل کامپلیکس پہنچ گئے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ملک کی جمہوری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے نکاہ پوشن نے ہمارے ارکان اسملی کو پارلیمنٹ کے ہاتھے سے گرفتار کیا یہ ایوان پر حملہ ہے امید ہے سپیکر معاملے کی تہہ تک جائیں گے کسی ملک میں ساتھ کی بجائے ساڑھے آٹھ بجے جلسہ ختم کرنے پر مقدمہ بنتا ہے پولیس نے مجھے تحویل میں لیا اور مقدمات سے مطالق پوچھ گچ کی سپیکر قومی اسملی کا پی ٹی آئی ارکان اسملی کو رہا کرنے کا حکم آیاز صادق کی آئی جی اسلام آباد علی ناصر بزوی کی سرزنش گرفتار ارکان اسملی کے پروڈکشن آٹھر چواری سپیکر کی علی محمد خان آزم نظیر دارد نوید کمر محمود اچگزی سے چیمبر میں مشاورت آیاز صادق نے کہا پارلیمنٹ ہاؤس میں جو کچھ ہوا اس پر چپ نہیں رہیں گے ذمہ داروں کے خلاف کا روائی کی جائے کی سپیکر نے سارجنٹ ایٹ آرمز اشفاق احمد کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی قائم کر دی تحریکہ انصاف کا قومی اسملی اجلاس میں جدید احتجاج علی محمد خان کا دھاوہ بولنے والوں پر آئیٹیکل چھوے لگانے کا مطالبہ ارکان اسملی کی گرفتاریاں پارلیمنٹ حملہ قرار دے دیں کراہا کہ پارلیمنٹ کا تقدس بامال کیا گیا سربراہ سنی اتحاد کانسل صاحب زیادہ حامد رزا نے کہا کہ ہمارے سیاسی اختلافات چلتے رہیں گے مگر اس پارلیمنٹ کا تقدس سب سے اہم ہے محمود اچکزی بولے کہ جمہوری اداروں پر حملہ افسوس ناک ہے وزیر دفاع خواجہ عصیف نے پی ٹی اے ایک عیاطت کی گرفتاریاں جلسے میں نازعبہ تقریر کا ردے مل قرار دے دی بولے علی امین گنڈاپور لشکر لے کر آئیں ہم انتظار کر رہے ہیں انہوں نے پندرہ روز میں بانی کو رہا کرانے کا بولا آج دو دن گزر گئے وفاق اور پنجاب پر حملے کی بات کی گئی بانی پی ٹی اے گاڑی کے ڈکی میں بند ہو کر جنرل ریٹائیٹر کمر چاوید باجوا سے ملنے کا آئے ہم ان کو سمجھاتے تھے نفرت اور انتہکام کی سیاست نہ کریں لیڈر کو چھوڑانے کی بات کرنے والے خود غائب ہو گئے وفاقی وزیر اطلاع تطاہ تارڑ کا قومی اسیبلی میں خطاب بولے خواتین کو کبھی سیاسی انتہکام کا نشانہ نہیں بنایا پی ٹی اے نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا رانہ تنویر بولے پی ٹی اے کے جلسے میں جس قسم کی تقریر ہوئی کیا کسی نے مضمت کی پی ٹی اے نے پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا ہمارے ارکان اسیبلی کو زبردستی اٹھا کر پارلیمنٹ کے واقار کو مجروع کیا گیا ایسے لگا جیسے پارلیمنٹ مجرموں کی عماج کا ہے پارلیمنٹ کے توہین پر حکومتی ارکان نے ایک جملہ بھی نہیں کہا سینٹ بھی اپوزیشن لیڈر شبلی فیراز کا ایوان میں ظہار خیال پولے پارلیمنٹ کی بے توکیری ہر لحاظ سے قابل مضمت ہے سینٹ کو مضمتی قراردات پیش کرنی چاہیے پی ٹی اے کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے جمہوری قوتوں کے راستے میں دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں سینٹر فیصل وارڈا کی تحریک انصاف پر کڑی تنقید ایوان بالا میں ظہار خیال کرتے ہوئے کہا یہ اسٹیبلیشمنٹ سے مضاکرات کے لیے بنتے کا رہے ہیں حقائق بتا دیئے تو پی ٹی آئی والے موچ پاتے پھریں گے اسلام آباد جلسے میں خواتین اور صحافی سے متعلق پس جبانی قابل مصمت ہے یہ نیب ترابیم کی بخالفت کرتے ہیں اور فائدہ بھی سب سے پہلے اٹھاتے ہیں فیصل وارڈا کی تقریر کا دوران اپوزیشن ارکان کا شدید احتجاج چیئرمنٹ سینٹر نے نازیبہ زبان استعمال کرنے پر سینٹر فلک ناس کو محتل کر دیا تحریک انصاف کی اسلام آباد میں گرفتاریوں کی مضامات اپوزیشن لیڈر قومی اسیملی عمر آیوب نے کہا کہ پارلیمان پر حملہ کیا گیا سپیکر کو ارکان کی گرفتاری کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی ہمارے ارکان کے خلاف بے بنیاد مقدمات ختم کیے جائیں ملک میں نئے انتخابات کروا کر عوامین و مائنوں کو سامنے رایا جائے اسد گیسر بولے آئی جی اسلام آباد اور کمیشنر کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اب ہم عدالتوں کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر بھی اپنی جنگ لڑیں گے سلمان اکنم راجہ نے کہا کہ سپیکر کی مرزی سے پارلیمان پر حملہ ہوا ایک دن پہلے قانون بنا کر ہمارے جلسے کو ٹارگٹ کیا گیا پی ٹی آئی والے خدا کے لیے اپنے پاگلپن کو روکیں کل جو کچھ ہوا اس کی مسامت کرتے ہیں ایمکی امرہ نمہ مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی کے اجلاس سے خیال زہار خیال بولے جب جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر اس کا کوئی نتیجہ بھی آتا ہے مان لیا پی ٹی آئی مقبول جماعت ہے لیکن عریہ امین گنڈاپور کی تقریر کونسی جمہوری تھی جب پی ٹی آئی اقتدار میں تھی تو کیا ان کا رویہ جمہوری تھا یہاں پر کوئی بھی فرشتہ نہیں سب کی اپنی اپنی تاریخ ہے اور سینیٹر ارفان صدیقی کہتے ہیں پارلیمنٹ بالا دست ادارہ ہم منفی روایات کی آمین نہیں ہیں سپیکر قومی اسمبلی معاہدے کو معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے آٹھ سبتمبر کو پی ٹی آئی کے جلسے نے محول کو خراب کرنے میں کردار ادا کیا جلسے میں ہونے والی تکاری لب و لہجہ قابل افسوس اور قابل مذہمت ہے خواتین کے بارے میں غیر پارلیمانی زبان استعمال کی گئی میڈیا پر الزام تراشی کی گئی